بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من بجھک المنیر لقد نوور القمر لا یمکن السناؤ کما کان حق ہو بادس خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے ناتِ محبوبِ داور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آگوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرِ آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں نہ رہے تکبیر نہ رہے رسال نہ رہے رسال نہ رہے حیدری نہ رہے غوثیہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیہ اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید فیضانِ فقیحِ آزم میں کشامدید کہتا ہوں حضور قبلہ جانشینِ فقیحِ آزم آفتابِ طریقت مہتابِ معارفت متعدد کتب کے مصنف حضور قبلہ مفتی پیر محب اللہ نوری صاحب دامت برکاتم العالیہ جو آج کی اس محفل میں نوری محفل میں جلوگر ہو چکے ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے میں اور آپ ہم سب نوری محفل میں آئے ہیں تو یہ ہماری سعادت ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیے یہ میری اور آپ کی سعادت ہے کہ جس خطے میں جس علاقے میں جس عمارت میں آج بھی فقیحِ آزم کی خوشبو موجود ہے جس خطے میں جس عمارت میں آج بھی جس کی بنیادیں فقیحِ آزم نے عشقِ رسول پر کھڑی کی ہیں صرف وہ کہتے ہیں سکی کتابیں نہیں بلکہ نظر سے کام کیا ہے اور اپنے پاس آنے والے طلباء کے دلوں میں محبتِ رسول پیدا کی ہے اس ہمارے محسن کی تعمیر کردہ یہ عمارت اور یہ جامعہ اللہ کریم اسے برکتیں عطا فرمائے میں بہت مددہ ہوں اس خانوادے کا اس گھرانے کا اور ان کے کام کا اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ذوق اور شوق کا کہ جو ان کا ذوق سخن ہے اللہ نے اس سے بھی انہیں بے پناہ نوازا ہے تو یہاں آنے کا پھر لطفی کچھ اور ہوتا ہے اور قبلہ سابزادہ سعاداللہ نوری صاحب نامت برکاتم العالیہ کا بھی میں شکر گزار ہوں جن کے حکم کی تعمیل کے طور پر میری حاضری ہوئی اور قبلہ نے حکم فرمایا میری حاضری ہوئی اور علی رضا بھائی بھی جو میرے بہت دیرینہ پیار کرنے والے اور اس خانوادے کے غلام ہیں قبلہ سابزادہ صاحب کے حکم پر وہ بھی مجھ سے مستقل رابطے میں رہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں تین اشار مجھے چونکہ میں میرے مخاطبین جو ہیں وہ ایسی ہستیوں کے تربیت یافتہ ہیں میں تین اشار اللہ حضرت کے اس سے آغاز کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ جو حکم ہوگا سابزادہ صاحب کا قبلہ مفتی صاحب کا جو حکم ہوگا اور جتنا حکم ہوگا میں پیش کروں گا انشاءاللہ تمہارے ذرے کے پرطو ستار ہائے فلک تمہارے ذرے کے پرطو طلبا کون کون بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ مجموع بھی اس طرح ہے اوپر بھی اور نیچے بھی مجھے پشے سال بھی محفل ہوئی ماشاءاللہ وہ بھی بڑا رنگ تھا جلوہ تھا لیکن حضور مجھے اجازت دیجئے کہ یہ مجھے زیادہ پسند آیا یہ سامنے جو اور براہ وہاں بھی ہم دور نہیں تھے ان سے لیکن یہاں ہم قریب اور آگئے ہیں وہ تو ہمارے ہیں ہی قریب ہم اور قریب آگئے ہیں مجھے اجازت دیجئے کہ یہاں کا جلوہ کچھ اور ہے وہاں محفل میں آنے والے محفل میں آتے تھے عمرے کا ٹکٹ بھی سب روحانی کیفیات بھی یہاں پر فیضان مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ ہے اور ہر پڑھنے اور سننے والے پر یہاں کیفیت بھی زیادہ ہے میں چھوٹا موہ بڑی بات میں تو یہ ارز کروں گا کہ نوری محفل یہی پر ہونی چاہیے اسی جگہ پر حضور جی ہاں اور یہ نئی بلڈنگ بنی ہے پہلی محفل ہے انشاءاللہ یہی اسی احادے میں ہوا کرے تو زیادہ اچھا ہے طلباء کون کون ہے آپ میں سے ماشاءاللہ تو خاص آپ کے لیے اور کل کلاس ہے چھٹی ہے نا کل تو کل چھٹی ہے پرسو کلاس ہے آپ نے قبلہ سے عرض کرنی ہے کہ جو تسلیم صحابری اشار پڑھ کے گئے ہیں اس کی شرعہ ہمیں کلاس میں بتائیں تو قبلہ آپ کو اس کی شرعہ بتائیں اس کا پھر کچھ لطف اور آئے گا میری تو بسات نہیں ہے میری مجال ہے میں حضرت کے پاس وقت ہو آپ نے عرض کرنی ہے کہ ان اشار کی شرعہ آپ کو انشاءاللہ بیان فرمائیں گے اشار سن لیں کہ تمہارے ذنرے کے پرتو ستار ہائے فلک تمہارے نال کی ناقص مثل زیائے فلک اور اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں اگرچہ چھالے ستاروں لکے نپائے فلک اور رضا یہ نات نبی نے بلندیاں بخشی رضا یہ نات نبی نے بلندیاں بخشی کہ لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک رضا یہ نات نبی نے بلندیاں بخشی کہ لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک تمہارے ذنرے کے پرتو ستار ہائے فلق تمہارے نال کی ناقص مصر زیاء فلق تو یہ تو میں نے جو ایک ارس کرنی تھی سرکار کے لیے چند اشار پیر سیدہ میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سارے مل کر پڑھیں گے کوئی زمان خموش نہ رہے طلباء آگے آگے رہیں تاکہ پتا چلے کہ یہ سکہ سکہ علم پڑھنے والے نہیں ہیں ان کے دلوں میں فقیح آزم نے محبت رسول ڈالی ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کوئی زمان خموش نہ رہے پھر سیدہ میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سارے یہ شہرہ آفاق کلام مل کر پیش کرتے پڑھیں جو جو پڑھا ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیں اوپر والے بھی ہیں خرپتی رات لمیری ہے جھلی غم دی لال ہنیری ہے کی رامت دے وچ دے ری ہے اج سکھ مترا دی و دے ری ہے کیوں دلری اداس گھنے ری ہے لوں لوں وچ شوق چگے ری ہے اج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں اج سکھ مترا دی و دے ری ہے اج سکھ مترا دی و دے ری ہے کیوں دلری اداس گھنے ری ہے لوں لوں وچ شوق چگے ری ہے لوں لوں وچ شوق چگے ری ہے اج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ خطب فرید حق فرید یا فرید حق حضور جگر گوشہِ گنجِ شکر حضور قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی دامد برقات ملالیہ تشریف لا رہے ہیں ذکر کے ساتھ استقبال کیجئے اللہ ہو 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 بجرد نبلا دیبان صاحب سے شیولائے آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اب لطفی کچھ اور آئے گا اس لیے کہ یہ پیرمیر علی شاہ صاحب بھی چشتی فیضان ہیں یہ بابا فرید کی نوازش ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر مل کر پڑھئے سبحان اللہ چشتی فیضان ہے چشتی فیضان ہے جو بابا فرید کی نوازش ہے سلطانی ہے اتھے گم عقل انسانی ہے مکچند بدر شاشانی ہے مکچند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لات نورانی ہے کالی زلف دے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمت بھریان مکچند بدر شاشانی ہے مکچند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لات نورانی ہے متھے چمکے لات نورانی ہے کالی زلف دے اکھ مستانی ہے کالی زلف دے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمت بھریان جنو حسنی دا انوانا کھا رب سچے دی مرہانا کھا یا اکھیاں دا قرآنا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی شانا کھا جس شان تھی شانا سب بڑیا اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا ایسے نہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر سارے پڑھو اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا وَأَحْسَنُوا مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْوَ آئِنِ وَأَجْمَلُوا مِنْ قَلَمْ تَلِ دِنِّ سَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ قُلِّ آئِبِ کہ انہ کا قد خُلِقْتَ مَا تَشَاؤُ اس صورت نو میں جانا کھا مولا آج میں مسافر ہوں دعا دیتا ہوں جو آج ہاتھ اٹھا کر پڑھے مولا اسے اپنے حبیب کا جلوہ دکھا دے پڑھئے بری پیکر نگارے سرم قد لالا رکھ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے منبودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقا خُش رو محمد شم میں بلبود شب جائے کے منبودم اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کی جانی جانا بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہِ عبرار کا چہرہ اور دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسفِ کنا تکتا رہوں خالق تیرے شہکار کا چہرہ اور پوچھا جو یہ سائل میں کہ کیا چیز ہے احسن صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کی جانی جانا تو میرا محبوب نی ڈٹھا جنو بیک کے چند شرماوے بجلی دردی لشک نہ مارے مطاں بے عدبی ہو جاوے اور جیو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیز نواوے جیو پاوے ہتھ پھلاں وچ رل جاوے سفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کیڑا ایتھے گنگن دس سے جتھے گنگی بھی مک جاوے اور آزم ایتھا سونا ماہی سانو کدرے نظر راوے اس سورت میں جانا کا تھاکی جانے چاہنا کا جانا تھاکی جانے چاہنا تھاکی جانے چاہنا تھاکی جانے چاہنا ایتھا میرا چشمہ ہو تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوں لوں لوں دے مڈ لک لک چشمہ ایک کھولا ایک کچھا ہوں اتنا ڈٹھیاں میں نو سبر نہ آوے تے میں ہور کی تے وال پچھا ہوں مرشد کا دیدارے پا ہوں میں نو لک کروڑا ہچا ہوں اللہ محمد چار یا رہا جی خاجہ قدف مرید جو جو بابا فرید کا بابا فرید کے در کا غلام ہے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائے گا اللہ محمد چار یا رہا جی خاجہ قدف فرید حق فرید یا فرید کیمرا مجھے نہ دکھائے ذرا ان دیوانوں کو دکھائے جو ہاتھ اٹھا کر بابا فرید سے اپنی غلامی کا اظہار کر رہے ہیں حق فرید یا فرید کیمرا مجھے نہ سلم خانا چاہیے جانانا چاہیے در جانانا چاہیے اور ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے بس ایک نگاہ مرشد میں خانا چاہیے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید خانا چاہیے دیوان صاحب کے لیے قبلہ توجہ چاہتے ہوئے کہ ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام سے گئے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید کترے سے گوھر گوھر سے دریا بنا دیا کترے سے گوھر گوھر سے دریا بنا دیا صابر کے پیر نے مجھے کیا بلا دیا حق فرید یا فرید اس شیر پر کوئی زبان بند نہیں رہے گی کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا سارے میرے ساتھ مل کر کہیں گے جو جو اتفاق کرتا ہے صرف وہی ہاتھ اٹھائے گا کہ تخت و تاج نہ پرشاد لینے آئے ہیں تخت و تاج نہ پرشاد لینے آئے ہیں ہم اپنے پیر کی خیرات لینے آئے ہیں حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید آنکھوں میں ایسی بس گئی صورت فرید کی دل مانگتا ہے اور بھی خربت فرید کی اور کیوں کرنا مجھ کو خوبی یہ قسمت پہ ناز ہو تقدیر کو بدل گئی نسبت فرید کی اور نظمہ کی کیا مجال ہے جو ہم کو روک لیں جب ہے خدا فرید کا تو چلت فرید کی حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید یا فرید حق فرید اللہ محمد چار یا رہاجی خاجہ کتب فرید میں ملتمس ہو رہا ہوں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشار کے لیے ممتاز قاری قرآن جناب قاری حسن جمیل صاحب تشریف لائیں اور برگہ رسالت مہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت ہے